ہلو دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا دوست محمد آدم سمیر اور آج ہے جی دھوپ بہت زیادہ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا وہ بہت امپورٹن ہے ایسے ملک کے مطابق ہے یہ ایسے ملک کے لیے ہیں یہ ایسے ملک کی باتیں ہیں کہ جیسے شاید آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو جانتے بھی نہیں ہوگی سم اف دیم موس اف دیم ڈیفنیلی جانتے ہیں ویسٹر یورم میں ایک کنٹری ہے دوستو جس کا رہمجی لگزمبرگ اور جس کی زبان لگزمبرگش ہے یہ وہ کنٹری ہے دوستو کہ جو دنیا کا ہے اس ٹیم سب سے زیادہ امیر ترین کنٹری ہے اور اس کا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ ایک لاک تیس پینتیس ہزار سے بھی زیادہ ہے ڈالر ایک لاک تیس پینتیس نہ ڈالر اور پاکستان کی دیکھنے کے پندرہ سو ہے تو یہ بہت زیادہ امیر ہے اور اگر آسان شبدوں میں بات کریں تو یہ وہ ملک ہے جو تقریباً جس کا ہر باسی چار سے پانچ کروڑ رپے ہر سال کماتا ہے سمجھ لے کے پانچ کروڑ اگر لگا لیں تو اگر آپ بھی وہاں پہ ہوں تو آپ منیمم اور میکسیمم ایک کروڑ ضرور کمائیں گے پر ممت پر یئر لگا لیں تو سمجھ لے کے آپ کروڑ پتیوں کی لسٹ میں آ دیں گے دوسری بات یہ ہے دوستو کہ یہ تنا خوبصورت ہے اس کا آرکیٹیکٹ جتنا پیارا ہے کہ آپ دیکھیں حران ہو جائیں گے چونکہ اس کی سرحدوں میں جرمنی بیلجیم اور فرانس ہیں لیکن اس کا جو ڈیفرنٹ آرکیٹیکچر ہے وہ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اٹریٹ کرتا ہے تو بہت سی باتیں ہیں لگزمبر کے لیے میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں تو اگر میں اپنی ویڈیو کا انوان ڈالوں تو میرا انوان ہے دوستو کہ اگر آپ کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو اس ملک میں ضرور جائیں یہ ہے میری ویڈیو کا انوان اب سنیں کہ اگر آپ نے کروڑ پتی بننا ہے تو آپ لگزمبر کیوں جائیں دوستو ایک تو چھوٹا سمین انٹرڈکشن دے دیا دوسرا یہ ہے کہ لگزمبر چھوٹا سم ملک ہے سمجھنے کہ اس کا رقبہ پاکستان کے سکھر شہر جتنا ہے اور آبادی بھی تقریباً اتنی ہوگی رقبہ تھوڑا سہ زیادہ لگا رہے ہیں آبادی تقریباً اتنی ہے یعنی کہ پچی سو چیاسی سکوئر کلومیٹر ہے یہ اور تقریب چھے لاک چالیس ہزار کے آس پاس اس کی آبادی ہے اور یہاں پہ کوئی بھی شخص غریب نہیں سب سے بری بات یہ یہ واحد ملک ہے جس کا کسی سے کوئی کرزہ نہیں ہے کہ اس نے کسی کو کرزہ کسی سے لیا دوسرا یہ کہ یہ وہ کنٹری ہے تیس جون کو ازاد ہوا بقاعدہ دور پر لیکن اس سے پہلے بہت سے اس پہ آفاد بھی آتی رہی ہیں لیکن یہ اس کی ٹوریزم اتنی سٹرانگ ہے کہ میں اس کی ٹوریزم سے آپ کوئی چھوٹی سے اگزیمپل دوں کہ یہاں پہ ایک قبرستان ہے امریکن کا قبرستان ہے جو لوگ یہاں پہ دفن ہیں مدفن ہیں تو ان کو ملنے والے جو ہیں جو سمیٹری ہے امریکن یو ایس سے سمیٹری ہے ان کو ملنے والے ان کو وزٹ کرنے والے اتنی زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ ٹوریزم میں بہت زیادہ پیسہ کمال لیتے ہیں اور اس کے لاوہ بھی یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ کوئی لوگ تین لاکھ کہتے ہیں کوئی لوگ پانی لاکھ کہتے ہیں لیکن میرے مطابق یہاں پہ دس لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو ہائر کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ان کو چاہیے ایسے لوگ چاہیے جو محنت کرنے والے ہوں اور اگر آپ کا تعلق ٹوریزم کے شعبہ سے ہے اگر آپ کا تعلق آئی ٹی سے ہے فینائنس سے ہے بزنس سے ہے کوپریٹ کلچر سے ہے اگر آپ آرکیالوجی سے اگر آپ کا تعلق ہے کیونکہ یہاں کی پری ہسٹری بھی کافی ریچ ہے کلچر ہیریٹیز سے اگر آپ کا تعلق ہے ایکنومک سے اگر آپ کا تعلق ہے اور اگر آپ لٹریچر کو بھی جانتے ہیں تو پھر یو شوڈ گو ٹو دس کنٹری اور اگر آپ لیبر بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو یہاں پہ جانا چاہیے کیونکہ ان کو لیبر کی ضرورت ہے اور آپ کو اتنی سال نہیں ملے گی کہ اگر آپ نے وہاں پہ دو سال جھاب کر لی تو آپ جس مرضی شہر میں ہوگے یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ وہاں پہ سب سے بڑا پلازہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کی ایک گھر ہے تو آپ دو گھر بنا لیں گے اگر آپ کی ایک کار ہے تو آپ پانچ کاریں بنا لیں گے اگر آپ کی جو جو آپ کا میار زندگی ہے وہ اگر دس پرسنٹ ہے تو سمجھ لیں وہ ایک سو دس پرسنٹ تو اتنی زیادہ آپ ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ لگزمبک جائیں یہ ویسٹن یورپ کا ایک کنٹری ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہے طالب علم ہے تو یہاں پہ سکولرشپ بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک ریڈویشن کر کے آپ یہاں کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہاں پہ جاپ کر سکتے ہیں اگر آپ وہاں بھی ایک دوسرہ رہ لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ پورا یورپ آپ کا ہے اگر آپ بزنس بین ہے تو یہاں سے آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کر سکتے ہیں سٹیل جو ہے سب سے زیادہ یہاں پہ بندی سٹیل کی فیکٹری جو ہے وہ یہاں پہ ہے اس کے لئے اور بہت سی پرڈکٹس ہیں جو لگزمبر سے پوری دنیا میں جاتی ہے اور وہاں سے آتی لی ہے اگر آپ عام کا کاروبار کرتے ہیں یا سنکروں کا کاروبار کرتے ہیں آپ کے باگ بگیچے ہیں پاکستان میں تو یو شوڈ ٹرائیول ٹو لگزمبر ٹو انہینس یور امپورٹ اور امپورٹ ایکسپورٹ آپ وہاں پہ چیزوں کو بھی سکتے ہیں درامت بھی کر سکتے ہیں بارامت بھی کر سکتے ہیں امپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہی ہوگا اس کے لئے اگر آپ پی ایچ ڈی ہیں اگر آپ پی ایچ ڈی ہیں کیونکہ ایک بڑے بندے کا کال ہے کہ آپ کی لکھ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز میں بھی جاتی ہے آپ کی لکھ یہ ہے کہ آپ صحیح وقت پہ صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ اگر آپ ہوں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ لکھیں آپ جتنے مرضی ٹیلنٹڈ ہوں لیکن اگر آپ صحیح جگہ پہ ہی نہیں ہوں گے سو دن یو کن ریلائز آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو ویش کر رہے ہیں جو کہ آپ کے لئے بھی اچھی بات نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ اگر جو لوگ فن سے تعلق رکھتے ہیں میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے بھی کافی چانسز ہیں پرموٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو پرموشن لے سکتے ہیں آگے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوستو اگر آپ ٹورسٹ ہیں اور آپ دنیا کا کلچر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہسٹوریکلی اگر آپ کو کانٹیکسٹ آف آرکیالوجی اور ہیریٹیس سٹڈی آپ کو پرموشن لکس جنبھرگ اگر آپ کو سوٹ جنبھرگ قطر کی طرح قوید کی طرح یہ ملک بھی بہت امیر ہے بلکہ سب سے زیادہ امیر ہے اس کا پر کیپٹا انکم بتاتا ہے پر انم اس کا جو ڈی پر گروت بتاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امیر ہے اور یہاں پہ مادنیات بھی بہت زیادہ ہیں دوستو تو ان تمام چیزوں سے متعلق جو جو بھی انفرمیشن ویزا بھی آپ کو ایزی مل جاتا ہے ویزا آپ کے اگر آپ نے ٹورس ویزا لینا ہے تو اگر آپ کی یہ شنجن ویزا ہی اپلائی ہوتا ہے اور تھوڑے سے ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس سو پندرہ سے بیس لاکی اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو اور اس کے علاوہ آپ کی آئیٹنیری اچھی ہو آپ نے ٹور پلان اچھا بنایا ہو آپ کی ٹریول ہسٹری اچھی ہو سو ڈیفنیلی یو کن آلسو اپلائی فور دا ویزا سو یو کن گیٹ ویدن ٹری تو فور ویکس می بھی ٹو ویکس آپ دو سے چار ویکس کے اندر اندر ویزا بھی آپ کو مل جاتا ہے تو میرے نزدیک اگر آپ نے کروڑ پتی بننا ہے دوستو اور اگر آپ کو شوق ہے یورم میں جانے کا تو پھر اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو سو آئی وڈیفنیلی آنسر یوں تو انہیں باتو بھی ساتھ میرے چینل کو بھی کریں سبسکرائب اپنا رکھیں خیال سینک یو سو مچ